اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کرسکیں کیونی آپ جانسی ویڈیوز پسند آئی مے گا سلام علیکم سروڈنٹس کیسے ہم آپ ساب لاسد لیپ ویڈیوز پسند آئی مکوری چیپٹر نمبر سیکس دیکھویں تو آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی چیپٹر جب اس کی ایکسرسائز سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی جو لٹل بھی گرامر کا پورشن ہی انگلیوڈ ہوتا ہے ہم وہ ان کو پہلے لٹل میں کرتے ہیں تاکہ ہمارا وہ پورشن کے بارے میں جو بھی ہماری کنفیوجن ہیں وہ کلیر آؤٹ ہو جائے کیونکہ اس میں ہماری ایکسرسائز میں تو لٹل بھی کچھ قوشن جب فیو ایکسرمپلز انگلیوڈ ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ ہم کو پورپلی پر انڈسٹینن ہی مپاتے تھے جب تک ہم اس کو کو کمپلیٹ اس کا جو پیشے پورسیجر ہوتے کو انڈسٹینن کر لیں تو ہمارے اس چپٹر میں کچھ جو ایکسرمپلز ہیں جو کچھ جو سنٹینسز ہیں وہ انکلیوڈ ہیں ایکسرمیوڈ ہیں ایکسرمی آئیز کی پیسیوڈ آئیز کو رکھم ایکسرم کرنا ہے تو ہم آگ کے لیکسر مینے ایکسرمی آئیز اور پیسیوڈ کے سارے ہیں وہ جو 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 رکھمیوڈ کو ایکسرمی وہ ہم لو کریں گے آتھ کی چیپٹر میں and after that we will be able to understand that few examples which are include in our chapter in our exercise okay so without wasting our time let's start today lecture Activize and Passiveize Rules for All Tense here we are listening out the Active and Passiveize Rules for All Tense you will came to know how an excel Murl will be used to change sentences from Activize to Passive ہمارے پاس جو اپٹیوائزر کو ہم پریزنٹ سے سٹارٹ کریں گے انٹیل ہم لوگ فیوچر تک دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے ٹینسز کس طرح سے چینج ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ جو سمپل ٹینس ہے پریزن انڈیفیلی پرینس کو کہ اس کو جو ہمارے پاس اس کے کوئی سم ٹینسز آ جائے گا تو اس کو ہم لوگ نہیں کس طرح سے پیسی وائز میں چینج کرنا ہے اس کے لئے کیا رول ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ کے ساتھ باب ہے باب کی کونچے فرم جوز کر رہے ہیں ہم لوگ باب کی فرچ فرم جوز کر رہے ہیں آفٹر دیکھ اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے یہ سبجیکٹ ہوتا ہے اگر یہی سمپل سٹینس ہمارے پاس آجائے اکٹیفائیو میں اس کو کہا جائے کہ پیسی وائز میں چینج کریں آپ تو اس کو کیا ہوگا سب سے پہلے جو ہم لوگ انہیں چیز کرنی ہے وہ سبجیکٹ کو اپکٹ میں چینج کر دینا ہے اور اپکٹ کو سبجیکٹ میں چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے اپکٹ آجائیاں اور جو ہمارا ہلپنگ باب ہے وہ جو نیکس ٹینس ہے جو اس کا لگ جائے گا ٹھیک ہے نا جیسے اب ہمارے پاس پیسن اکٹیفائیو میں جباہے گا جب ہم لوگ اسے پیسی وائز میں چینج کریں گے تو اس کا جو helping verb ہے وہ is mr ہو جائے گا اگر اس کا helping verb does ہے تو وہ helping verb اس کا is mr ہو جائے گا ٹھیک ہے اور passivize میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو third form لازمی لگنی ہے دوسرا by must لگنی ہے passivize میں ٹھیک ہے نا third form passivize میں لگنی ہے activize میں first form ہے یا third form ہے جو بھی form use ہوئی ہے لیکن جب ہم نے اس tense کا passivize بنانا ہے تو تب ہم لوگ نے کون سے form لگانا ہے ہم لوگوں نے ایک third form use کرنی ہے then by put کرنا ہے and after that ہم لوگوں نے object لگا دیں ٹھیک ہے یہی tense اگر ہمارے پاس negative ہو ٹھیک ہے نا تو negative کا structure کیا ہوتا ہے پہلے subject ہوتا ہے اس کے پاس helping verb ہوتا ہے simple میں جب ہمارے پاس active verb means simple present ہمارے پاس simple present indefinite tense ہے تو اس میں structure کیا ہے tense کو بنانے کا subject ہے اس کے پاس helping verb simple indefinite tense اس کے helping verb کون سے ہیں اس کے helping verb ہیں does اور do ٹھیک ہے اس کے ساتھ not لگے گا اور not کے بعد verb لگے گا present indefinite tense میں جو form use ہوتی ہے present indefinite وہ first form use ہوتی ہے وہ لگے گی then اس کے بار object آ جائے گا جب ہم لوگ نے negative tense کو present indefinite کے negative tense کو اس میں change کرنا ہے passive eyes میں change کرنا ہے تو تب کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے subject کو object میں change کرتے ہیں ٹھیک ہے helping verb does or to do تھا وہ کس میں change ہو جائے گا وہ is am اور r میں change ہو جائے گا not seem رہے گا اور جو verb کی form ہے وہ جب active eyes start تو first form تھی لیکن جب ہم ان سے pacifize میں change کریں گے تو اس کی third form ہو جائے گی اور then ہمارے پاس by input کرنے کے بعد object آ جائے گا جب یہ ہی tense ہمارے پاس interrogative form میں ہو ٹھیک ہے نا تو interrogative جب ہم کسی سے questions کرتے ہوتے ہیں interrogative بنانے کا structure ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے does آ جاتا ہے helping work باہر آ جاتا ہے then subject ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس work form ہو work کی first form ہے آخر ہم لوگوں نے object لگا دینا جب اسے پیسی وائز میں چین کرنا ہے تو سب سے پہلے helping work بھی ہم نے چین کرنا helping work کی position وہ ہی رہنی ہے وہ سیم آئے گا اسے ہمارے آ جائے گا subject کو object کی جگہ چین کر دینا دو جو پلیسز ہیں وہ چینج ہوگی subject اور object کی پلیسز چینج ہوگی helping work چینج ہوگی جس جگہ پہلے پوٹو رہا helping work اسی جگہ پہ ہی پوٹو گا لیکن helping work چینج ہو جائے گا لیکن subject اور object کی پلیس چینج ہو جائے گی اور work کی پلیس سیم رہے گی لیکن اس کی فارم چین ہو جائے گی اور ہم لوگ بائے کا اضافہ کرتے گے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو example ہے my friend friends appreciate my work اس میں یہ simple tense ہمارے پاس my friend appreciate my work تو اس میں my friends کیا ہے یہ subject ہے then appreciate کرنا کسی کی تاریخ کرنا یہ کام ہو رہا ہے میرے دوست میرے کام کی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس object کیا ہے my work object وہ ہم لوگ نے لے کے آجانا ہے وہ ہم لوگ نے object کو subject بنا دینا ٹھیک ہے my work اس میں helping work include نہیں تھا تو ہم لوگ وں کو appreciate my work my friends appreciate my work ہم لوگ کو اس کی form سے پکا چلا کہ یہ present indefinite tense ہے تو ہم لوگ نہیں اس کا helping verb ہے وہ کیا لگا دینا ہے is لگا دینا appreciate یہ first form ہے verb کی اس کو جب ہم لوگ نے change کرنا ہے تو یہ third form بن جائے گی word کی third form بن appreciated my work is appreciated اس کے پاس by لگے گا اور پھر object آ جائے گا mean subject کو object میں change by my friends ٹھیک ہے next جو ہمارے پاس example ہے پہلے اس سمٹنس کو دیکھیں اس میں subject کون ہوتا ہے کام کرنے والا جو action perform کر رہا ہے تو اس میں action کون perform کر رہا ہے یہ سبج ہے کام کیا کر رہا ہے سکھا رہا ہے کیا سکھا رہا ہے کلیوڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ بائے بھی کلیوڈ کرتی ہے ٹھیک ہے نا next example ہے ہمارے پاس he does not cook food یہ negative tense ہے کہ negative اگر ہمارے پاس active آجائے گا تو اس کو ہم لوگ نے پیسی وائل میں کس طرح سے change کر نا ہے اس کے بعد does ka helping verb ہے helping verb ہم نے change کرنا ہے does کو کر دیں گے ہم لوگ اس میں change کر دیں گے then according to structure ہمارا نور سین وہی کا وہی رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد verb آجائے گا verb کی form کون سے یو ہونی ہے verb کی ثرد فرم چون یو ہونی ککڑ آجائے گا دین اس کے بعد پائے اور ہم لوگ نے اس کی subjective case ہم لوگ نے use کر نی ہے he is him ٹھیک ہے تو اس کا objective case ہے تو ہم لوگ نے اس کا objective case ہے وہ use کریں گے objective case اس کا him ت ہے ٹھیک ہے food is not cooked by him next example ہمارے پاس they don't hate me okay they ہمارے پاس کیا ہے subject they don't hate me don't اب کیا ہے don't ادھر میں ہمارے پاس ادھر ہے negative connotation ہے hate mean نفرت بہت کام ہے hate me اور me ہمارے پاس object ہے ٹھیک ہے تو object کا یہ ہمارے پاس کون سا case ہے یہ objective case ہے جب ہم اس subject میں change کریں گے تو definitely اس کا subjective case لگیں گے I my me I اس کا subjective case ہے اور me اس کا objective case ہے ٹھیک ہے I me جو ہے وہ I convert ہو جائے گا then ہم لوگ انہیں اس کے بارے لگانا ہے helping word put کرنا تو helping word کی ساتھ put ہو گیا I am okay I am not hated by them them اب they کا جو ہے subjective case وہ them ہے they they them they subjective case کیا ہے objective case اس کا them ہے they don't hate me active wise ہے جب اس impassive wise میں change کریں گے I میں change ہو جائے گا do جو ہے M میں change ہو جائے گا helping word hate کی ہم لوگ third form لگ جائے then why put کر ہم لوگ نے last پہ کیا put کر دینا ہے subject کو object میں change کر دینا اور object ہمارے پاس کیا ہے they next ہمارے پاس جو example ہے وہ people speak english around the world people speak english around the world ادھر subject کیا ہے ہمارے پاس جو subject ہے وہ لوگ ہیں people ہیں people اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ english بول رہے ہیں speak english people speak english around the world speak mean کام ہے اور کیا کام ہے english around the world اب اسے ہم جب پیسی وائز میں چینج کریں گے english is spoken around the world by people english جو ہے وہ دنیا میں بولی جاتی ہے لوگ وں کتابی خریدتی ہے خریدتا ہے helping work کی position چاہیے نہیں ہوگی interrogating میں helping work same وہی کا وہی رہے گا لیکن helping work change ہو جائے گا does کی جگہ لگا دیں گے ہم لوگ r لگا دیں گے helping work اور then ہمارے پاس object کیا ہے object books ہیں تو وہ کیا بن لگیں گے پرشیز بن جائے گا then object پوٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ by لگا دیں گے are books purchased by him کیا کتاب بھی اسے خریدی جاتی ہے next example ہمارے پاس ہے they grow plants اب they کیا ہے they subject grow ہمارے پاس verb ہے اور plants ہمارے پاس object ہے سیمپل سی سی کو دیکھ پوٹ کرتے ہیں تو plants plant اگر ہوتا تو then ہم لوگ نے اس پوٹ کرنا تھا اگر plants ہیں پلولر ہیں تو ہم لوگ آر لگائیں گے plants are grown by them تو they جو ہے یہ سی 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 پیس پیس آر گرو بائی دن next مجھے پڑھاتی ہے اب اس کا جو می کا کیا کیس ہے می کا جو سبجکٹیو کیس ہے می اپجکٹیو کیس ہے اس کا سبجکٹیو کیس ہے آئی آئی ایم تاوڑ بائی ہر اور شی کا اپجکٹیو کیس کیا شی کا اپجکٹیو کیس ہر ہے ٹھیک ہے شی ہمارے پاس اپجکٹیو کیس ہے شی ہر ہر ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس اگزیمپل جو ہے ایکٹیو اور پیسی وائی وائی سوال پیسی کانتیو تین ہم لوگ نے پہلے کون سے دیکھے ہم سب سے پہلے دیکھے پیسی پیسی دیکھے پیسی دیکھے پیسی 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 دیکھے دیکھے نیکیٹیو انٹیو کسی دیکھے سب سے پہلے جو سیمپل تین ہمارے پاس آئے گا پیسی کا سیمپل ہی پیسی پیسی میں کسی چین کرنے کسی 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 کرنے کسی کرنے سیمپل میں پیسی 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 سیم رہی پیلے سب سے آئی این جے لگتا ہے اور اس کے بعد ابجیکٹ آ جائے گا جب ہم لوگوں نے pegaw Jeśli میں چیز کرنا ہے تو سبجیکٹ کو ابجیکٹ میں چیز کرنا ہے ادھر ہم لوگ helping work چیز نہیں کرتے ہیں جب present continuous tense کا ہم لوگوںf name passive age بنانا ہے پہ ہم لوگوںf اس کے ساتھ ایک مزید HELPING WORK کا ہم لوگوںf اضافہ کر دینا ہے اس کے ساتھ being put کر دینا ہے رجی being put کر دینا ہے اور work کی third form اور بائے سے پہلے ام سوری object سے پہلے جو سبجیکٹ ہم نے object میں چینل کرنا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے بائے پوت کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم negative tense بنائیں گے ایکٹی وائز کا negative tense present continuous جو negative tense ہو رہا اس کو ہم لوگوں نے پیسی وائز میں چینل کرنا ہے سبجیکٹ سے وہیں پہ رہے گا ازہ مار رہے گا ازہ مار کے بعد ہماری negative connotation ہوتی ہے نوٹ لگتا ہے پھر بار کی فرس پارم پھر ING جب ہم لوگوں نے اس کا پیسیف وائز بنانا ہے تو دو چیزیں سے سیم چینجوں بھی سبجکٹ کو اوپجکٹ میں چینج کر دینا اوپسکٹ کو سبجکٹ میں چینج کر دینا ہیلپنگ بارب نا تو اس کی جگہ چینج ہوگی اور نا ہی ہیلپنگ بارب چینج ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ہم لوگوں ایک ایک اور ہیلپنگ بارب لگا دیں گے ایس ایم آر وہی پہ رہے گا نورڈ بھی وہی پہ رہے گا اور اس کے ساتھ بگ لگ جائے گا باب کی تھرڈ فارم لگ جائے گی اور ایک بائے کا اضافہ ہو جائے گا تین انٹیروگیٹیو میں کیا ہوگا انٹیروگیٹیو میں بھی سیم چیزیں وہیں پہ ہیں سبجیکٹ و بجیکٹ میں چیج ہو رہا ہے بائے لگ رہا ہے اس ایم آر بھی وہیں پہ رہے گا سٹکچر سیم وہیں پہ رہے گا ایک بائے جو ہے وہ پیسی بائز میں مزید ہمارے پاس نہیں آ جائے گا اور ایک سبجکٹ اور اوجکٹ کی پلیس چون جو گئے گی اب ہم لوگ اس کے دیکھتے ہیں کچھ ایکسیمپل ایکٹیو آز گیا ہے سیرت اس سنگیں گے ایک سونگ سیرت اس سنگیں گے سونگ ہمارے پاس سبجکٹ کیا ہے کام کرنے والا کون ہے سبجکٹ ہمارے پاس ہے سیرت اس سنگیں گے سونگ اس سے ہمیں شو ہو رہا ہے یہ کانٹینوز ٹینس ہے کانٹینوز ٹینس ہے اس سنگیں گے سونگ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر word کیا ہے سنگیں گا رہی ہے کیا گا رہی ہے سونگ righteousness ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سبجکٹ کو ابچکٹ میں اور ابچکٹ کو سبجکٹ میں چینٹ کرنا ہے ہمارے پاس ابچکٹ کیا ہے ہمارے پاس ابچکٹ ہے اس سونگ اس سونگ ہمارے پاس helping word سیند رہے گا is اور اس کے ساتھ ہم لوگو نہیں لگا دینے being is song is being saw buy سیرت ٹھیک ہے next ہمارے پاس example ہے the carpenter is making furniture the carpenter ہمارے پاس subject ہے is making making banana ہمارے پاس verb ہے اور furniture object ہے object ہم نے subject منا دینا ہے furniture is being made by the carpenter ٹھیک ہے is being ہمارے پاس helping verb سے بہی رہا ہے ہم نے being کا اس میں اضافہ کر دیا ہے اس میں being add کر دیا ہے is made by the carpenter ٹھیک ہے next ہمارے پاس ایک example ہے is asking buying a table ٹھیک ہے is asking buying a table یہ ہمارے پاس interrogative sentence ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے پاسی وائز میں کیسے چینج کرنا ہے helping verb وہیں کے وہیں رہے گا is ٹھیک ہے object کو کیا بنا دینا ہے subject بنا دینا ہے a table is a table being bought by s okay next ہمارے پاس an example ہے وہ ہے she is not writing a story she is not یہ ایک تو continuous ہے اگر continue میں negative connotation میں interrogative negative sentence ہے ٹھیک ہے نا she is not writing a story اس میں ہمارے پاس object کیا ہے اس میں ہمارے پاس object ہے a story a story a story is not being written by her poor people object ہے آئے گا object بنانا ہے ہمارے پاس subject کیا ہے وہ ہے the room the room is big جو ہم لوگ نے helping verb لگانا ہے لگانا ہم لوگ نے subject کو دیکھتے لگانا ہے اوپر helping verb ہمارے پاس art تھا کیونکہ boy ہے boy mean زیادہ زیادہ لوگ ٹھیک ہے نا تو ادھر وہ ہی تھا اتھر ہمارے پاس پاسی پاس بناتے ہوئے subject کیا ہے the room subject ہے تو ہم لوگ نے the room کو دیکھتے ہوئے helping verb ہمارا چونک کرنا ہے تو اس لئے room singular ہے تو ہمارا جو helping verb ہے وہ اس آئے گا نہ کہ آ رہے گا the room is being decorated by us وہی کی جو objective case ہے وہ us ہے وہی our us ٹھیک ہے وہی subjective case ہے اور اس اس کا objective case ہے ٹھیک ہے second last example ہمارے پاس ہے they are washing shirts ٹھیک ہے they are washing shirts they subject ہے washing verb اور shirts objective object کیا بنے گا subject بن جائے گا shirts are being washed by them ٹھیک ہے she is disturbing aisha she is disturbing aisha she ہمارے پاس کیا ہے subject disturbing verb and aisha object aisha کو اب ہم subject بنا دیں گے aisha aisha singular ہے تو اس کے ساتھ helping verb بھی singular آئے گا aisha is being disturbed by her ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے active and passive rules for present perfect tense present perfect object اور object سے پہلے ہم لوگ by put کر دیں گے جب ہم لوگ seem negative sentence بنائیں گے تو subject جو not آتا ہے وہ helping work کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے subject then has and have اس کے بعد not آئے گا about کی third form اور object آئے گا بناتے بناتے ہو subject اور object کی place change کر دیں گے helping work same رہے گا nor be اپنی جگہ پہ سیم رہے گا اور ایک word کا اضافہ ہوگا bean اور bike ٹھیک ہے interrogative بناتے وقت بھی چیزیں سیم رہیں گی subject or object place change ہو رہی ہے ساتھ bean لگ رہے اور اس کے بعد کیا ہو رہے ہمارے پاس has have activize میں 10 subject ہے word کی third form ہے اور object ہے جب ہم لوگ اس کا pacifize بنانا ہے has and have maintain رہیں گے سیم رہیں گے سبجک اور object place change ہو جائے گی bean کا ساتھ اضافہ ہو علی has challenged her اس میں علی کیا ہے ہمارے پاس subject ہے has helping verb ہے اور challenged mean ہمارے پاس کیا ہے verb ہے اور her object ہے اب object کو ہم نے subject بنا دینا ہے ہر کون سا case ہے ہر ایک objective case ہے جب ہم نے اس subjective بنا رہا ہے اس کا subjective case put کریں گے she has اور اس کے ساتھ بائے علی ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو example ہے وہ ہے they have built a house اب ہمارے پاس subject کیا ہے subject ہمارے پاس they ہے اور object ہمارے پاس a house ہے اور جو verb ہے وہ ہے built a house object کو subject بنانا a house has been built by them they کا objective is them ٹھیک ہے next example ہے have you kept the secret یہ ہمارے پاس interrogative sentence interrogative sentence کا passivage کیسے ہم بنائیں گے helping bob اپنی جگہ کے سین رہے گا has ٹھیک ہے has you kept the secret has the secret kept by you ٹھیک ہے next ہمارے پاس example ہے وہ ہے maria has not written an article maria has not written an article یہ کون س tense ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس negative tense ہے بھائی ماریا سب سب جگ ہے وہ کام کیا کرتی ہے وہ لکھتی ہے written ماریا has not written article have they left the apartment have they left the apartment has apartment been left by them okay اس میں ہم لوگوں نے جو نقش اجامبل ہا وہ ہے she has created his masterpiece she has created this masterpiece she has created this masterpiece اب ہمارے پاس سبجکٹ اس میں کیا ہے she verb کیا ہے created this masterpiece ہمارے پاس object ہے object ہم ساں سے پہلے سبجکٹ بنایں گے this masterpiece اس کے پاس helping verb لگائیں گے has helping verb کے ساتھ ایک verb ہم لوگ نہیں add کرنا تھا been this masterpiece has been created by her next example ہے i have read the newspaper اب ہمارے پاس objected newspaper ہے the newspaper has been read by me i کا objective case کیا ہے i کا objective case me ہے i my me ticker ticker ہمارے پاس ہمارے پاس وں ext